امریکی راشپتی چناؤں میں بڑا اُلٹ پھیر تازہ سرووں سے جو آنکڑے سامنے آئے ہیں وہ بے حد چونکانے والے ہیں امریکی راشپتی چناؤں میں کیول اب دو دن ہی باقی رہ گئے ہیں پچیس کروڑ ووٹر کملا ہیریس اور ڈانالڈ ٹرم کے بھاگی کا فیصلہ کرنے والے ہیں لیکن چناؤی سروے اس پر کیا کہتے ہیں جو آنکڑے سامنے آ رہے ہیں وہ پوری دنیا کو چونکا رہے ہیں کیا ٹرم پھر سے امریکہ کی ستہ پر قابض ہو جائیں گے یا پھر کملا ہیریس نیا اتحاس رچنے جا رہی ہیں اب تک کہ تمام سروے سامنے آئے ہیں لیکن یہ تازہ سروے بلکل ہٹ کر ہے اور سنکیت اس میں صاف ہے کہ دونوں کے بیچ مقابلہ زوردار ہے جیت کا انتر بہت کم ہو گیا ہے نیوارک ٹائمز کے پول ٹریکر میں یہ بات اب سامنے آئی ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کون جیتتا دکھائی دے رہا ہے اب اس سروے میں جس میں آنکڑے پوری طرح سے بدلے بدلے دکھائی دے رہے ہیں خاص ریپورٹ سامنے آئی ہے رائٹرز کے ریپورٹ میں ووٹر ٹرن آؤٹ اور وہاں پر جس طرح کے سونگ سٹیٹس ہیں اس پر بڑا فیصلہ لینے والے ہیں اور ایسے میں اب یہ ٹک کر بہت کاٹے کی ہو چکی ہے ایک بڑا اُتھل پُتھل بھی امریکہ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے نیوارک ٹائمز کے پول ٹریکر کی مانے تو کملا ہیریز ابھی بھی ٹرمپ پر بھاری پڑتی دکھائی دے رہی ہیں جو پچھلے کچھ وقت سے اپنی بڑھت بنائی ہوئی تھی نیشنل کوریج کے حساب سے دیکھا جائے تو 49% ووٹ ملتے نظر آ رہے ہیں جبکہ ڈانلڈ ٹرمپ کو 48% ووٹ یعنی کملا ہیریز اور ڈانلڈ ٹرمپ میں مقابلہ اتنا کانٹے کا ہے کہ دونوں کے بیچ محض ایک فیصد ووٹ کا ہی انتر رہ گیا ہے حالانکہ ٹرمپ تیزی سے کملا ہیریز کو اب نزدیک سے ٹکر دیتے ہوئے اور آگے بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ایک اکٹوبر کو ٹرمپ کو دراصل 46% ووٹ ملتے دکھائی دیئے تھے جو پچھلے سروے کیے گئے تھے جبکہ کملا ہیریز کو 50% ووٹ ملتے دکھائی دیئے تھے لیکن ایک مہینے میں ہی کھیل بہت کچھ بدلتا دکھائی دیا دونوں کے بیچ اب صرف ایک پرتیشت کا ہی انتر رہ گیا ہے اور لگتا ہے کہ ایک دو دن میں کچھ ایسا بھی ہوگا جو چوکانے والے پرینام کی اور اشارہ کرے گا ڈانلڈ ٹرمپ سے کملا ہیریز لگاتار آگے پیچھے بنی ہوئی ہیں جو تازہ سروے اب سامنے آ رہے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ اور کملا ہیریز کو لے کر کے جنتہ کس طرح کا پرتیسات دے رہی ہے کچھ سروے پچھلے دنوں کیے گئے تھے 22 جولائی کا ایک سروے سامنے آیا اور 40 پرتیشت اس میں جس طرح سے دکھائی دے رہا تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ آگے ہیں 45 پرتیشت پر کملا ہیریز لیکن جب کچھ اور دن آگے بھی تھا تو سروے سامنے آیا اور اس سے پتا چلا ایک اگست کو کہ اس میں 47 پرتیشت ڈانلڈ ٹرمپ کے پکش میں لوگ جا رہے ہیں 46 پرتیشت کملا ہیریز کے ایک ستمبر کو سروے سامنے آیا ہے تو 46 پرتیشت ڈانلڈ ٹرمپ کے پکش میں لوگ دیکھے لیکن کملا ہیریز 49 پرتیشت کے آس پاس پہنچ گئی پھر ایک اکٹوبر کو 46 پرتیشت ٹرمپ رہے گئے 50 پرتیشت پر کملا ہیریز پہنچ گئی اور پھر ایک مہینے بعد ایک نومبر کو تازہ سروے سامنے آیا جس میں ڈانلڈ ٹرمپ 48 پرتیشت اور کملا ہیریز 49 پرتیشت پر پہنچتے دکھائی دے رہی ہے یہ ہیں سونگ سٹیٹس جو کی بڑا اُلٹ پھر کر سکتے ہیں یعنی کملا ہیریز اور ڈانلڈ ٹرمپ کے بیچ اب ووٹوں کا انتر بہت کم رہنے والا ہے سروی یہ بتا رہے ہیں اور اب جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے مددان کا وقت نزدیک آ رہا ہے کچھ بڑا اُلٹ پھر امریکہ میں ہو سکتا ہے اُلٹ پھر یہ سونگ سٹیٹس کر سکتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ اور کمرہ ہیریز دونوں کے پاس اب ایسے کچھ راجے ہیں جس سے وہ کم از کم 200 الیکٹرول ووٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن مقابلہ جیتنے کے لیے انہیں 270 ووٹ حاصل کرنے ہوں گے رائیجنٹک جانکار مانتے ہیں کہ سروی میں جس طرح کی بات آ رہی ہے وہ چونکانے والی ہے اور آنکھ کا ایسا ہی جا رہا ہے کہ کسی کی بھی جیت آسان نہیں ہوگی اور بہت کڑی ٹکر سے کوئی مقابلہ چناؤ جیت سکتا ہے کیونکہ ان کے پکش میں معمولی لہر اب ایک بڑا بدلاؤ کا سنکیت بھی دے رہی ہے کیونکہ یہ گیپ بہت کم ہو گیا ہے کملا ہیریز کے پکش میں جو پچھلے ایک مہینے میں ایک بڑا سمرتھن دکھائی دے رہا تھا ایسے میں پینسلوینیا مشیگن ویسکونسن یہ ایسے راج ہیں جہاں کملا ہیریز کافی آگے دکھائی دے رہی ہیں تو وہیں کچھ ایسے راج ہیں جہاں پر ٹرمپ بڑھد بنا رہے ہیں ایریزونا انہی میں ہیں نورت کیلورینا انہی میں سے ایک ہے نیوادہ میں ٹرمپ ہیریز کو ماد دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور یہ سبھی سونگ سٹیٹس ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ اب چپ کی ٹکر بہت نزدیک ہو گئی ہے اور بہت کم وقت بچا ہے کہ لوگ اپنا فیصلہ سنائیں اور ایک بڑا چونکانے والا فیصلہ بھی امریکہ میں سامنے آ سکتا ہے تو یہ تازہ ریپورٹ کچھ نئے بدلاؤ کے سنکیت دے رہی ہے اس بڑی انتراشتری خبر پر اپنی بیش قیمتی رائے ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں موسیقی